اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے تو اسے پیمانہ اے موضو فردہ سنندہ آپ جعویدہ پیہم دماغ ہر دم جواہ ہے زندگی اس میں یہ وقفہ جو ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا یہ اس جسد کے ساتھ اس روح کا اتصال اور یہ تیس چاریس پچاس سار ستر سی سو برس کی عمر یہ ایک وقفہ ہے یہ امتحانی وقفہ ہے تمہیں جانچا جا رہا ہے پرکھا جا رہا ہے ایوکم احسن عملا اس کو بھی اقبال نے اسی نظم میں خوب بیان کیا ہے کہ قل ذمہ ہستی سے تو برہائے مانندے حباب اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اب اگر تو دو چیزیں انسان پر واضح رہیں اور نہ صرف واضح رہیں مستحضر رہیں واضح تو ہو جاتی ہے ایک چیز پھر آدمی بھول جاتا ہے لیکن فائدہ نہیں دیتا اس کے مستحضر ایک یہ کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے طویل ہے بل توسرون الحیات الدنیا والآخرت خیرون وابقا کلا بل توحبون العاجلہ وتذرون الاخرہ تم اس آجلہ کو پسند کرتے ہو اس دنیا کی زندگی کو تم ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت ہے جو باقی رہنے والی ہے ابدی اگر تو یہ معلوم ہو جیسا کہ سورہ انکبوت کی آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو آیت سنائی کہ وما حاضح الحیات الدنیا الا لہمم و لعیم وَإِمَّا الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْكَانُوا يَعْنَمُونَ اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کے زندگی ہے کاش قیلے معلوم ہوتا ایک حقیقت تو یہ معلوم ہو اور مستحضر رہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور دوسری حقیقت یہ کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحانی وقفہ ہے قلزبِ حسطی سے تو عبراہِ مانندِ حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی یہ مستحضر رہے تو اس کا رتیہ کیا نکلے گا انسان دنیا پرست نہیں بنے گا مطا ہے دنیا مرتنے کی چیز ہے وَمَا حَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعِ برتنے کی چیز ہے برتوئے سے اب میں یہاں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سنا جنا چاہتا ہوں ایک حدیث بے حضور العجیم نقشہ کے چاہے مالی ولی الدنیا لوگو مجھے تمہارے دنیا سے کیا سروکار اِنَّمَا مَسَلِكَ رَاكِبِنِ اِسْتَضَلَّ تَحْفَ شَجَرَةٍ سُمَّ رَاحَ فَتَرَكَا میری مثال تو اس سوار کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے رک جاتا ہے وہ اس درخت کو اپنی منزل نہیں سمجھتا اپنا گھر نہیں سمجھتا تھوڑی دیر کا سستانہ ہے پھر وہ اس درخت کو چھو خیر بات کہتا ہے اپنا راستہ لیتا ہے اپنی منزل کی طرف روان دماؤں ہو جاتا ہے بس اتنی اتنا تعلق منزل یاد رہے چنانچہ دوسری بڑی پیاری حدیث ہے بہت مختصر بھی ہے اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَا وَاتِهُمْ مَا فِي النَّرْتُمْ قرآن مجید کہتا ہے اس لیے میں نے کہا تھا ہے خلافت ہمیں دے رہی تھی تو سب کچھ ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ محفل سجائی گئی ہے ہمارے لیے یہ سب ہمارے لیے بنایا گیا ہے پورے عالم کو مسخر کیا گیا ہے ہمارے لیے سخر لکم سورج بھی چاند بھی ہر چیز تمہارے لیے مسخر کی گئی ہے اِنَّمَ دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ لیکن تمہاری تخلیق ہوئی ہے تمہیں بنایا گیا ہے تمہیں پیدا کیا ہے آخرت کے لیے یہ منزل یاد رہے میرا ٹھکانہ وہ ہے میرا گھر وہ ہے میری منزل وہ ہے یہ راہ گزر ہے یہ سفر ہے یہ ایک وقفہ ہے امتحانی وقفہ ہے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيَّكُمْ اَحْسَلُ عَمَنَا لیکن اب تیسری حدیث سنیے اور یہ ہے وہ جو اس دنیا کو جو میں نے شروع میں کہا تھا بڑی ٹھوس حقیقت ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے سنجیدہ تخلیق ہے ہم نے کوئی کھیل کود کے لیے تو نہیں بنایا ہے ربنا ما خلقتہ دا باطلا حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعت الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں بوگے تو وہاں کاتو گے یہاں بوگی نہیں تو کاتو گے کیا خاک اس اعتبار سے غور کیجئے یہ دنیا اور حیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ایک بڑی عظیم حقیقت بنکا سامنے آتا ہے ہماری سیات دنیوی کا ایک ایک لمحہ ابدی ہے پوٹنشلی کیوں کہ اس میں جو کچھ ہم کما رہے ہیں اس کے نتائج ابدی زندگی پر پھیلے ہوئے ملے گے تو گویا کہ یہ جو ہے یہ گھڑی محشر کی ہے تورسہ محشر میں ہے بیشتر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے یہاں کا ایک ایک لمحہ تمہارے لئے بہت تیمتی ہے یہاں بوگ محنت کرو کاشت کرو تاکہ وہاں کاٹ سو اَدْدُنْيَا مَنْرَعَةُ الْآخِرَةُ اب دیکھئے یہ جو انداز ہے قرآن کا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُوا الْغُرُورِ جو ہماری گفتنگ کا جنوان ہے اس کے دو نتیجے نکلتے ہیں عَبَلَلُو ایک نتیجہ جو صحیح ہے جو قرآن نکالنا چاہتا ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے ایک ہے بلکل منفی نتیجہ جس کی اسلام نفی کرتا ہے وہ منفی نتیجہ کیا ہے دنیا دھوکے کی تیٹی ہے چھوڑو گھر گرستی کو دفع کرو رب سے لو لگانی ہے یہ شادی کر کے گھر گرستی کا کھیڑ بول لینا کہاں ایک پیٹ کا پالنا کہاں دس پیٹ لگ جائے پیچھے اسی میں آدمی جو ہے گم ہو کر رہ جاتا ہے لہذا گھر گرستی کو چھوڑو تجدود کی زندگی گزارو پھر یہ تمدنم ہر جگہ شر ہے برائی ہے دھوکہ ہے فریب ہے جھوٹ ہے دفع ہو جاؤ جاؤ کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کہیں غاروں میں گفاؤں میں کہیں جنگلوں میں جونی ربا ہے یہ ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ جو نکلا ہے دنیا میں اور تقریبا تمام مذاہب عالم میں نکلا ہے رہبانیت جس کی جس شد و بد کے ساتھ نفی کی ہے محمد الرسول اللہ نصلا رسول لا رہبانیت اگر اسلام اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں نفی ہے مکمل نفی ہے لا رہبانیت فرمایا کہ النکاہ من سنتی یہ میری سنت ہے میرا طریقہ ہے گھرگرسی کی زندگی اختیار کرنا یہ میری سنت ہے تین صحابہ پر کچھ اسی طرح کا غلبہ ہو گیا تھا صحابہ بھی ہر طرح کے لوگ تھے ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بڑے ریشنلسٹ تھے عقل کے حوالے سے بات سمجھنے والے حضرت عمر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سارے خیل تھے رضی اللہ تعالیٰ کوئی درویش منش لوگ بھی تھے کچھ پر یہ تقوی کا اور درویشی کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا مغلوب الحال ہم انہیں کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ انہما ایک عجیب سائبل تینیس کنٹراست ہے باپ اور بیٹے میں عمر بن العاص بہت بڑے سیاستدان مدبر عرب نے چوٹی گئے جو تین سیاستدان پیدا کیے ان میں سے ایک عمر بن العاص ہے وارئیر کونکرر سیاستدان لیکن عبداللہ ابن عمر بن العاص بلکل نرویش روزانہ روزان ساری رات کھڑے ہیں نہ بیوی سے کوئی سروکار نہ کسی سے کوئی سروکار حضور کو اطلاع بلی بلالیا جواب تلبی ہو گئی یا عبداللہ اولا مخبر اے عبداللہ مجھے یہ خبر دی گئی ہے تم ساری رات کھڑے رہتے ہو روزانہ روزانہ کیا کہتے ہیں یہ حضور ایسا تو ہے لا تفعل مت کرو ہرگز فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا دیکھو تم پر تمہارے اس جسم کا اور نفس کا بھی حق ہے اسے آرام بھی دو اس کی ضروریات بھی پوری کرو اس کی دیکھ بھال بھی کرو یہ بھی تمہارے پاس امانت ہے اللہ کی پھر تم پر تمہاری بیوی کا حق ہے کسی صحابی نے دیکھا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی بیوی کو کہ وہ بالکل جیسے کہ ملی کچھ ایلی حالت میں تھی مجھا ہی کیا حال بلا رکھا انہوں نے کہا کہ آپ کی دوست کو تو کوئی غرض ہے ہی نہیں سرے سے ظاہر پاتھ ایک مسلمان بیوی اور کس کے لئے وہ سنگھار کریں گی جب شوہر ہی کو کوئی کوئی دلچسپی نہ ہو سر سے غرض ہی نہ لا تفرنگ رات کو سو بھی دیکھو مجھے میں رات کو سوتا بھی ہوں نماز پڑھتا بھی ہوں میں روزے رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا ہوں دیکھو زیادہ سے زیادہ ہفتے میں دو دن دو دن روزے رکھ لیا کرو حضور مجھے اور تھوڑی سی زیادہ اچھا ایک دن ناغہ ایک دن روزہ سوم دعوت اس سے آگے کی اجازت نہیں اسی طرح تین حضرات سرہ سرہتن آتا ہے حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے ان پر بھی کوئی ایسا غلمہ ہوا رحمانیت کا اور ترک دنیا کا انہوں نے آکے اجواج متحرات سے معلوم کیا آپ کتنی رات تماز پڑھتے ہیں کتنے دو سوتے ہیں مہینے میں کتنے آپ روزے رکھتے ہیں نفلی انہوں نے کوئی وہاں تو کھلی کتاب تھی سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھی حقیقتت بھیان کرنا اب دیکھئے ایک عجیب ذہنیت انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم ہے ان کے اندازے کے ادبار سے تو بہت کم ہے لیکن یہ کہ اپنے آپ کو ذرا تسلح حضور کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ تو معصوم ہیں آپ کسے گناہ نہیں ہوا کوئی خطہ نہیں ہوئی آپ کے لئے تو یہ اتنی عبادت کھمار لیے تو کافی نہیں آپ تو گناہگار ہیں ایک نے اہد کیا کہ میں کبھی نہیں سونگا رات بھر کھڑا رہا ہوں دوسرے نے کہا کبھی ناغا نہیں کروں گا ہر روزہ رکھوں گا تیسرے نے کہا میں شادی بیعہ کے کھکیڑے پڑھوئے گئے نہیں حضور کو اطلاع مل گئی طلب فرمایا ڈانٹا آپ نے آپ لوگوں نے یہ کہا ہے جی ہاں ہم نے کہا دی واللہ خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نواز بھی پڑھتا ہوں روزہ رکھتا بھی ہوں ناغے بھی کرتا میری گھر گرستی کی زندگی ہے میری بیویاں ہیں من رغبان سنتی فلیس منی یہ ٹکڑا جو جو جوڑ دیا جاتا ہے نکاح کے ختمے میں اس حدیث کے سکڑے کے ساتھ یہ دو علیہ دہ حدیث ہیں بالکل نکاح من سنتی اور یہ ٹکڑا اس طویل حدیث کا ہے من رغبان سنتی فلیس منی جو میری سنت کو پسند نہیں کرتا بھی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں یہ تو میں نے گریز دنیا سے تعلق ملکتے کرنا پسپائی گریز فرار اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دنیا پھر شریروں کے لئے رہ گئی کھیلے کودے عیش کرے جو صلیب الفطرت نیک لوگ تھے وہ تو گئے لہذا ان کو کوئی روک روک کرنے والا ہی نہیں کوئی پجھنے تاشنے والا نہیں ظالم جو چاہے ظلم کرے اور جس طرح چاہے شریر جو ہے شرارتے کرے قرآن مجید میں سورہ حدید اس اعتبار سے نہایت عظیم صورت ہے نہایت عظیم صورت ہے کہ وہاں یہ آیت بھی بہت ہی شاندار انداز میں آئی ہے مطاع الغرور والی خاصی طویل آیت بن کر آئی ہے اور جیسا کہ میں نے ارز کیا چار جگہ تو حیات دنیاوی کو کہا گیا ہے صرف لہو و لعب یا لعب و لہو لیکن یہاں جو ہے آیت نمبر بیس اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاقر و تکاسر فی الانوال والاولاد پانچ الفاظ کے حوالے سے اس حیات دنیاوی کے کچھ حقائق بیان کیے گئے عام طور پر سرسری طور پر لوگ گزر گئے ہیں محاورتا جب بھی آتا ہے محاورتا جب بھی آتا ہے محاورتا لہو و لعب لعب و لحب وہ تو چار جگہ ہے یہاں تین الفاظ مزید آئے ہیں اور ترقیب کے آپ پہلے لعب ہیں پھر لہو ہیں سورہ انکبوت میں لہو و لعب یہ در حقیقت ایک طرح سے محاورتا کی شکل اختیار کر گیا تماشا اور کھیل لیکن نہیں یہاں ترقیب کچھ اور ہے اس پر اگر آپ گوھر کریں گے تو یہ ایک عجیب سا نقشہ سامنے آتا ہے حیات دنیاوی کے پانچ ادوار جن میں سے ہر دور میں ایک شئے انتہائی اہم ہوتی ہے توجہ کا مرکست بنی ہوتی ہے ابتدائی دور ہے بلکل بچہ بھی ہے کھیل بس لعب اس کے سوا اسے کوئی زندگی سے سروکاری نہیں زندگی کے تل خقائق ابھی اسے معلوم نہیں بھوگ لگی تو رو پڑے ماں نے دودھ پلانا ہے کھلانا ہے ان سے تو کچھ نہیں کرنا اس نے وہ لعب کھیل لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تین ایجر سٹیج میں جب داخل ہوتا ہے آدمی تو اب وہ نیرہ کھیل معصومانہ کھیل نہیں رہتا اس میں تلزس سنشول گریٹیفیکیشن کا انتر شامل ہو جاتا ہے اب اس کے کہاں لہو ایلمو اندبال حیات الدنیا لعب و لہون ذرا آگے بڑھئے تو انسان پر سب سے زیادہ دھن سوار ہو جاتی ہے بناو سنگھار میرا لباس فیشن کے مطابق ہو کہی ایسا نہ ہو بزاق وڑے اپنے لباس کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا اپنے ہیر کٹ کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا ہر چیز کے بارے میں بہت کانشنس ہوگا زینہ تو مناؤ سنگھار عرائش زبائش اس سے ذرا آگے گئے تکاسر فی لموال واللہ تفاقر مینکم یہ سمجھئے کہ تقریباً تیس برس کے عبر جب انسان کی ہوتی ہے اب فخر تفاقر یا دولت پر فخر ہوگا یا نصب پر فخر ہوگا یا اپنی کسی سیاسی حیثیت پر فخر ہوگا اپنی چودرہت پر فخر ہوگا تفاقرم بینکم جسم جان میں چونکہ توانائی ہوتی ہے قوت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب عمر ڈھلی بڑا ریالسٹک ہو جاتا ہے انسان پھر یہ جو تیس چوتھی سٹیج تھی اس میں تو یہ کہ موچ نیچی نہ ہو چاہے سب کچھ میں اپنا خرچ کر دوں دعو پر لگا دوں لیکن موچ نیچی نہیں ہوگی آخری سٹیج وہ ہوتی ہے کہ پھر حوکہ لگ جاتا ہے آدمی کو مال اور اولاد کی کسرت 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 اب یہ ہوتا ہے کہ موچ نیچی کیا اس مونڈ بھی دی جائے تو کوئی حل نہیں مال آنا چاہیے بڑا ریالسٹک اور اسی حال میں انسان ہوتا ہے آخری پارے کے سورت نے پھر اس میں ایڈ کر کے اس کے اوپر مہر لگا دی یہ تکاسر جو ہے پیچھا نہیں چھوڑتا اتنی دورت بھی ہے کہ آپ کی دس دسلیں کھا سکیں اتمنان سے بیٹھ کر تب بھی سبر نہیں ہوتا بڑے میاں کی ٹانگیں جو ہے وہ قبر میں لٹکی ہوئی ہیں لیکن تکاسر جو ہے تکاسر مال وہ پیچھا نہیں چھوڑتا حتیٰ ذرتب المقابر یہاں تک کہ قبر اتنجاب ہوئی قبر میں اتار دیا جائے جب تک ٹانگیں سے لٹکی ہوئی ہیں اس وقت نہیں اس کے بعد تشبیح دی ہے کہ یہ حیات دنیاوی کا جو ایک سائیکل ہے اب کس کو کمپیئر کیا ہے پلانٹ کنگڈم میں جو سائیکل چل رہا ہے یہ ہمارا سائیکل ہے ساٹھ ستر برس کا بچہ پیدا ہوا خوشیہ منائی گئی پھر وہ لڑکپن سے پھر تینیجر سٹیج سے پھر جوانی ہے پھر ادھیڑ عمر ہے اور پھر بڑھاپا ہے اور پھر قبر میں اتارا جانا ہے لیکن یہ کہ پلانٹ کنگڈم میں سائیکل چلتی ہے کمسل غیسن اعجبال کفارا نباتوہو سم یحیج فتراہ مصفرن سم یکون حطاما یہ چار سٹیج ہیں جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ نمودار ہوتا ہے اور کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے اس نے بیج بویا تھا اس نے محنت کی تھی اس نے حل چلایا تھا اعجبال کفارا نباتوہو اس کو بہت اچھا لگتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے جیسے آپ کے ہاں بیٹا ہوا پوتا ہوا خوشیہ مناتے ہیں کمسل غیسن اعجبال کفارا نباتوہو سم یحیج پھر وہ فصل اپنی پوری قوت کو پہنچ دی فصل لہ رہا رہی ہے فتراہ مصفرن پھر وہ زرد ہو جاتی ہے وہ ہریابل اب ختم ہوئی ہے اب فصل پڑ گئی ہے اب وہ زردی پر آ گئی ہے سم یکون حکامہ پھر وقت آتا ہے اگر وہ خدرو گھاس ہے تو پھر وہ چورا چورا ہو کر پھر وہ مٹی میں مل جاتی ہے اور اگر فصل ہے تو کھیتی کٹ گئی اس کے بعد کیا رہ گیا وہاں وہ چورا ہی رہ جاتا ہے باقی یہ لائف کا سائیکل چل رہا ہے تین مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو یہ ہے پلانٹ کرنگم کا وہ ہے سائیکل انسانی زندگی کا اب فرمائی ٹیپ کی بات جو ہے دیکھو دنیا کی زندگی تو ان سٹیجز سے ہو کر گزری جانی ہے جو پیدا ہوا ہے اس پر بڑھاپا بھی آئے گا بہت بھی آئے گا کلو نفس زائقت الموت جو سورہ آل امران کی ایک سو پیچاسویں آیت کا پہلا جمعہ تھا ہر انسان کو جو پیدا ہوا بہت آنی ہے اب یہ ہے کہ وہ کہیں آپ نے محل میں گزار لی زندگی کسی کٹیا میں گزار لی زندگی کسی کی فٹ پات پر گزر گئی زندگی زندگی گزر جاتی ہے گزرتی ہے وہ پانچ سٹیجز میں سے ہو کر گزرتی ہے آپ گندی گلیوں میں بچوں کو کھیلتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں نالیوں کے پانی کے اندر کھیل رہے ہوتے ہیں وہ کبھی کھیلیں گندے جوڑ میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ تو ہے زندگی کی وہ سٹیج جو ہے کھیل کی ہے کسی کے پاس بڑے قیمتی کھیلونے ہیں ان سے کھیل رہا ہے کوئی اس طرح گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے یا کچھ اور کھیل رہا ہے لیکن وہ پانچ سٹیجز تو آئیں گی اَعْلَمُ أَنَّمَ الْحَيَاةُ الدُّنِيَا لَعِبٌ وَلَهُونَ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاسُنُ فِي لَمْوَالِ وَالْعَوْلَادُ کَمَسَلِ غَيْسٍ عَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِیجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَقُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَالْعِزْوَالِ آخرت میں جا کر یہ بائی فرکیشن ہو جانی ہے یا تو شدید عذاب اور یا اللہ کی مغفرت اور رضا now the choice is yours امَّا شاکرم و امَّا کفورہ فیصلہ تم خود کر لو وَمَلْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعْوُ الْغُرُورِ یہاں بھی آخری الفاظ وہ ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں کیوں؟ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق دنیا میں رہو طالبِ دنیا نہ بنو طالبِ عقبہ طالبِ آخرہ دنیا میں رہو برتو استعمال کرو تمہارے لئے پیدا کیا گیا بھرتو مطا ہے برتنے کی شئے ہیں ہاں حلال اور حرام کی پابندیہ سامنے رکھو باقی مردو مطلوب یہ نہ ہو مقصود یہ نہ ہو مطلوب آخرہ ہو اِنَّمَا دُنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَأَنْتُلْخُلِقْتُمْ لِلْآخرہ منزل وہ رہے مستحضر رہے سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے اَدْدُنِيَا سِجِدُ الْمُؤْمِنِي وَجَنَّتُ الْكَافِرُ جیسے کسی پرندے کو کسی پنجنے میں بند کر دیا گیا ہو اس طرح نے اس دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ کی مرضی اس نے بھیجا ہے جب تک وہ چاہتا ہم رہیں گے یہاں لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ہوں تالیبِ دنیا نہ ہوں تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں مطن نہیں پلکل نہیں حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلا فلا چیزیں بہت پسند ہیں اور کس قدر ریالسٹک ہیں آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہیں عورت کوئی تسنو اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطر بات نہیں کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کے جنڑک میری نماز میں ہے مجھے خوشبو پسند ہے عورت کے طرف بھی آپ کا رجحان تھا قرآن مجید میں آتا ہے اے نبی اب اب کوئی اور لکا آپ نہیں کریں گے وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے اپنی جازت نہیں ہے مزید بس فل سٹاو جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو بس بات صرف یہ ہے کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے اسی لئے سورہ کحف کا ایک مرکزی مضمون ہے پہلے رکو میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى اللَّرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے یہ سکائیس کریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں اور یہ کچھ ہے ہم نے زینت اور زبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں اُدھر جاتا ہے دیکھیں یا اِدھر پر وانہ آتا ہے پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو اللہ ہی سے محبت کرو تو کامیاب ہو گئے دنیا کو برتو اگر دنیا یہ عروضِ ہزار داماد جو ہے اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو کہیں ختم اچھا دیکھئے اس سورہ حدیث میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علید علیدہ بیان کر دیا ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا رحمانیت ترکِ دنیا اس کی نفیق کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَتْهِمَ النُّبُوتَ وَالْكِتَابِ فَمِنْهُمْ مُحْتَدٍ وَكَسِرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ سُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَ بِنِ مَرْيَمَا وَعَاتِعِنَاهُ الْإِنجِيلِ وَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَحْوَةً وَرَحْمَةً وَرَحْبَانِيَتًا اِبْتَدَعُوهَا مَا قَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اصل مضمون یہ تھا جس کے لئے تمہید اتنی لمبی باندی ہم نے نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی پھر ان کے لقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو انہیں انجیل دی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کر دیئے انسانی حمدردی حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عقص پیدا ہونا تھا لہذا وہ ایک خاص قیفیت لیکن فرمایا ایک شیئے کہ انہوں نے بدعا کے طور پر ایجاد کر لیا رہبانیت کی انہوں نے بدعا کے ایجاد کر لی یہ انہوں نے کی ہے ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی تھی یہ ہے وہ منفی نتیجہ گریز خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ منیسٹیسزم تجرد کی زندگی گزارو نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ مظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے ہسٹری آف کرسچین منیسٹیسزم پر کتابیں پڑھ لی جائے خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں مخیہ ادھیڑ کر خود رکھ دیئے یہ رہبانیت یہ اسلام کا راستہ نہیں ہے یہ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں میں بعد میں تھوڑا سارز کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی ہے اور کیسے آئی ہے الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسٹینیٹی میں آئی ہے لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں ارز کروں گا لیکن اس کا ملحیات الدنیا اللہ مطاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے پہلا نتیجہ تھا گریز کا پسپائی کا سرار کا معاشرے سے نکل بھاگنے کا تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلیں جو چاہیں کریں ایک راستہ یہ ہے ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا بھی ہے آسائشوں کو ترک کرنا سختیاں جیلنا کس لیے تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو باطل کے کا تختہ اُلر دیا جائے ظلم کا استیصال ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا ایکسپوائٹر ادواز و نصیحت سے اپنے ایکسپوائٹیشن سے باز نہیں آئے گا شاز ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقینا کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سلیم الفطرت انسان تھے وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے اوچھے طبقے میں سے تھے اثرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے لیکن بائی این لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جمع کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر پولیٹیکل رپریشن ہے یا ایکنومک ایکسپوائٹیشن ہے استحصال محنت لوگ کریں کھائیں گے ہم ایش ہم کریں گے محنت کسان کریں جاکے کھیت میں ہم لے آئیں گے اپنا حصہ اور عیش کریں گے یا کوئی سوشل دسکرمنیشن ہے یہ اوچھا ہے یا نیچھا ہے یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شدر اس سے نکل ہی نہیں سکتا اور یہ پیدا ہوا برامن یہ تو اوچھا ہے اس تینوں قسم کے ظلم اس کا خاتمہ کرنا اس کے لئے جد و جہود کی ضرورت ہے جہاد کی ضرورت ہے قتال کی ضرورت ہے اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا جو تملیغی بھائیوں کی اسطلاح ہے بہت اہم اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جد و جہود وہ محنت وہ جہاد اس کے لئے آپ کے پاس وقت ہوگا اس کو آپ لگا سکیں گے پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے تین برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی حاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شعب بنی حاشم میں جو رہیں یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے ہیں کھانا تو دیتے ہیں وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا مو بند کر دیا گیا اسیر تھی کہ کوئی شعہ جو ہے وہ جانے نہ پائے اندر تین برس جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمرے عبال عبال کر ان کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے پھول جیسے بچے بنی حاشم ان کی حلق میں ٹھپکایا گیا ہے کچھ تھے لوگ حکیم بن حضام جیسے رضی اللہ تعالی عنہ وہ بعد میں ایمان بھی لے آئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے وہ پہاڑ کو کروس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے یہ سارے براہل آئے یہ جو ہے یہ مصمت ہے ترکے دنیا ترکے دنیا وہ نہیں ترکے دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے دنیا کی آسائشوں سے ان سے آدمی آپ کو پیچھے ہٹائے ان کو چھوڑے ان کو ترک کرے تاکہ اپنا وقت اپنا مال اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے کس کام کے لئے اب اس کے لئے دیکھی آیت آیت نمبر پچیس ہے یہ سورہ حدید کی لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيَّنَاتِ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ بینات بینا وہ شئے جو از خود ظاہر ہو آفتاب آمد دلیل آفتاب جب سورہ تلو ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے اس کے لئے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے وہ تو ہے سب کو نظر آ رہا ہے تو بینات سے مراد موجزے بھی ہیں اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی شئے ہیں دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وَأَنزَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانِ اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری میزان اتاری یہ سب کچھ کس لیے کیا لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتُ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں یہ ہے سول اوبجیکٹیو یہ نہیں بزرماری کتاب پڑھ لیا کرے ختم قرآن ہو گئے اللہ اللہ دعا مانگ لی چھٹی قائم کرو اس کو مَمِنَا مِزَانِ عَدْلِ نَصْبِ کرو ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے اور ہر ایک سے وہ لیا جائے جو اس کے ذمہ واجب ہے اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں شریعت اور دین اور نماز اور روضہ اور حج کوئی حیثیت ان کے لئے اچھی طرح سن لیجئے میری بات قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تُقِيمُوا التَّورَاتَ وَلِنْجِيلِ وَمَا اُزِلَا دَيْكُمِنْ رَبِّكُمْ اے نبی ان سے کہہ دیجئے ایک کتاب والا تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام ہی نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو اور جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے قائم کرو پھر آؤ ہم سے بات کرو ہم سے دعا کرو ورنہ دفع ہو جاؤ ناثنگ نوئی they don't care for you لَسْتُمْ عَلَى شَئِينَ حَتَّى تُقِيمُوا تَوْرَاتَ وَلِنْجِيلِ وَمَا اُنزِلَ اِلَيْكُمْ رَبِّكُمْ اب قانونِ خداولدی تو بدلتا نہیں ہے نَفْرَمْ پرسن ٹو پرسن نَفْرَمْ نَيشن ٹو نَيشن نَفْرَمْ اُمَّهْ تُو اُمَّهْ اٹل ہے وَلَنْ تَجْدَرِ سُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجْدَرِ سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سُنَّتِ اللَّهِ تُو ایک ہے اب اس آیت کو ذرا پڑھئے قُلْ يَا أَحْلَ الْقُرَانِ لَسْتُمْ عَلَى شَئِنْ حَتَّى تُقِيمُوا الْقُرَانِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْكُمْ رَبِّكُمْ کہہ دو اے محمد اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے سامنے جب تک کہ تم قرآن کو قائم نہیں کرتے پڑھ لو اور اس کے قرآن کے مقابل ملقن کرالو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کرلو کوئی حیثیت نہیں قائم کرو اس قرآن کو اس کے نظام کو اس کے قانون کو جو حضرت ابو بکر نے فرمایا تھا پہلا خطمہ جو دیا ہے بیعت خلافت کے بعد تم نے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کرلو اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانہ دو سورہ شورہ میں حضور سے کہلوایا گیا قُل وَأُمِرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابیر عدل قائم کروں میں وعیز بن کر نہیں آئی میں بدمت کے بھکشو بنانے کے لئے نہیں آیا تمہیں ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے مدبت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لئے تیاری کا مرحلہ وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر دوں گا لیکن مستقل نہیں ہے یہ مدبت کے بھکشو یہ بدماش جس طرح چاہیں کھل کھیلیں ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہیں تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہیں معاملہ کریں استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے شاہ وریاللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھوڑ ڈنگر بن جائے صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل دو وقت کی روٹی ملتی ہو اس کا کبھی خیال اسے اللہ کا آئے گا کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے اس لئے حضور نے فرمایا قادل فقر و یکونہ کفرہ یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا جاتا ہے عدل قائم کرو تو دیکھئے یہ آیت انتہائی گمبیر آیت قرآن مجید کی سورہ حدید کے جس طرح وہ آیت مطاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے ایلم ونم الحیات الدنیا لعب و له وزینة و تفاقر بینکم و تکاثر فی الانوال والاولاد کمسل غیس عجب الکفار نباتو ثم یهیج فتراہ مصفرر ثم یکون حطاما و فی الاخرہ عذاب شدید و مغفرت من اللہ و ردوان و مل حیات الدنیا اللہ مطاع الغرور لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے لقد اصلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معامل کتاب والمیزان لیقوم الناس و مل قسط now prepare for the shock میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر اریع طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکو بھی کرو کچھ لو ان کے سر و انزلنا الحدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے انزلنا الحدید ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے لوہا بھی اتارا ہے فیہ باسم شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے و منافع للناس لوگوں کے لئے کچھ اور منفاتیں بھی ہیں کوئی تواپرات چمٹا یہ بھی بنا لو ٹھیک ہے لیکن اصلا یہ اصلاح کے لئے و انزلنا الحدید اسی تو سرح حدید کا نام حدید ہے فیہ باسم شدید و منافع للناس اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے تو اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کی باوجود ان اللہ قوی عزیز ویسے اللہ قوی ہے عزیز آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے آن واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے لکھ دے وہ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی کیسے معلوم ہوگا کس کا کیا مقام تھا کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا کس کے ایمان کی گہرائی اور گیرائی کا کیا عالم تھا کس نے ہمارے دین کے لئے کیسی کیسی قربانیاں جھلیے یہ ہے ترک دنیا جو بہت پروفاون ہے نتیجہ خیز ہے خیر کو وجود میں لانے کے لئے ہے لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں حضرت مصح بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا شام سے تیار ہو کر آتا تھا جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیریس سے موتی لال نہرو کا بیٹا اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے اندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے اس کا بیٹا اس کے کپڑے پیریس سے سل کر آتا تھا مصح بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر آتا تھا اور وہ ہمیشہ اتر میں بسے ہوئے تھے جہاں سے گدر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ محک اٹھی معلوم ہو جائے کہ مصح بن گدر آئے یہاں سے ایمان اللہ محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم باپ فوت ہو چکا تھا اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی ماں تھی لیکن وہ خاندان کا نظام چچا تھا سربرا وہ بدترین کافر اس نے پہلے سمجھایا ہوگا سو طریقے آزمایا پھر آخری وار اس نے آزمایا یہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہیں یہ تمہارے مشرق باپ کی دولت ہے نکل جاؤ گھر سے انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صحفات میں آتا ہے فارادو بہی قیدن فجعالناہم الاسفلین انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حرن ہو جائے گا یہ توحید وعید سب ہوا ہو جائیں گے لیکن ہوا کیا بے خطر کوت پڑا حکش نمرود میں عقل ہے مہوے تماشائے لبے باما بھی اس نے تو یہ دھنکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصحب کو نازو نام میں پلا ہوا انسان اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے اٹھ کر چلنے لگے اس کا تیش جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرق باپ کے ہیں اتارو ان سب مادرزاد برہنہ ہو کر گھر سے نکلے مادرزاد برہنہ پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرآن فال بنا میں من دیوانا زدند کہ بگ اے بیعت اقبع اولا ہوئی ہے لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے حضور نے فرمایا جاؤ مصحب وہ مصحب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے جا المقری وہ آرہا پڑھانے والا اور ایک سال کی محنت دعوت اور تبلیغ قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال پیچتر افراد لاکر حضور کی جھولی میں ڈال دی یہ مصحب ہیں شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرماتے سامنے سرزد مصحب گدرے ایک پھٹا ہوا سکمل جسم کے گردہ پیٹا ہوا تھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آگئے از کجا تاب کجا یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچوا ہے قضوہ احد میں عالم ان کے ہاتھ میں ہے جس ہاتھ میں عالم ہے وار پڑا کٹ گیا دوسرے سے پکنا ہے اس کو بھی کٹ گیا پھر دونوں جتنے بچ کے بچ گئے تھے حصے ان سے سمالا پھر شہید ہو گئے جسم پر صرف ایک چادر تھی اوپر سے جسم ننگا تھا صرف سطر کے لیے چادر دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا ہو شہادت کیوں حضور سے کہا گیا حضور مصحب کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھاپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں پیر ڈھاپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں فرمایا سر کو چادر سے ڈھاپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس لاکر ڈھاپ دو یہ آخری لباس نصیب ہوا ہے